تیس برس کے حسے میں بڑی تفصیل سے میں نے سرکارت و علم صلو اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پہل پانا کیا میں نے دورت کیا کہ یہاں کے جو بیٹھیں گے جو بیٹھیں گے جو بیٹھیں گے اور کی بیٹھیں گے اور کی بیٹھیں گے بیٹھیں گے بہت اور مسالے کی بنیاد پر بلکل بغیر کسی ممالغی کے عرشت کرتا ہوں کہ اگر کوئی عالم سرکارت و علم صلو اللہ علیہ وسلم کی سیرت سیبہ کے تمام پہلوں کا قرآن حکیم کی روشنی میں متعلق کرتے جائزہ لینا چاہے اور وہ یہ ارادہ کرے کہ میں آپ کی سیرت پاک صرف اور صرف قرآن حکیم سے بیان کروں گا تو اللہ کا قرآن اس کو مایوس نہیں کرے آپ کی ولادت سے لے کر مفات شریفہ تک قرآن حکیم نے مختلف انداز سے آپ کی سیرت کو کھل کر میں آپ سماتے ہیں یہ بات آپ کے لئے بھی مظاہر تو جو قرآن حکیم کا متعلق کرتے ہیں ذرا وہ کہیں گے کہ اس نے بڑے مضالقے کی بات کہتے ہیں اور میرا خیال بھی یہ ہے کہ اگر میرے اللہ نے منہ توفیق دی اور آپ پدلات نے دعائیں فرمایی میں نے بہت اللہ شریف میں بھی اور مسجد نبی میں بھی دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں سیرتِ مصطفیٰ فیر قرآن کے نام سے پوری کتاب لکھ رہا ہے علماء کے لئے میں نے سال کی باون جمعہتیں پچاس اور دو باون تقریریں ہی دعاتِ قاسمی کے نام سے دو دلدوں میں لکھنی ہیں اور تقریباً اس کا بارہ سو کے قریب سفہ بنتا ہے سب تکیئے پاکستان ہے کسی ہی ہر درماس میں لانے دیں یہ تو ابھی ٹھڑی ہو رہا ہے بڑی رہنے بڑی حالیزہ باب جانتے بڑی بچی تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید اپنے لانے والے کی صیرت کو جس طرح وہ شاہبِ عرض و سما کی توہید کو بڑی تفسیر سے بیان کرتا ہے اسی طرح قرآن حکیم سرکارِ دعالم صل اللہ علیہ وسلم کی سرکت سیرت پاپ کے مختلف گوشوں کو مطن کی صورت میں بیان کر کے ہمارے سامنے آپ کی سیرت کے بہت ہی پیارے اور سنیری زندگی کے حصے واشغاف کر کے بھی آن کرنا ہے اس وقت اس وقت اجھے آپ حضر آپ کے سامنے آپ کے بچپن کا ذکر مقصود ہے ہر شخصیت کے تین ہی دور ہوتے ہیں بچپن جوانی ہوتے ہیں اللہ تعالی نے قرآن پاس میں اپنے محبوب کا بچپن بس دو تین چار لفظوں میں بیان کر کے سمندر کو کوزے میں بند کرتی ہے ارشاد ہوتا ہے اے محبوب کبھی آپ نے اپنے بچپن کی طرف نظر دورا کے بھی دیکھا آپ ابتدائی زندگی نکن مراحل شبود نے بچپن اے محبوب اے محبوب اے محبوب اے محبوب اے محبوب علم یدید کا یقیب بس یہ تین جملوں میں بات ختم ہو گئے اور اگر یہی رک جائے کھڑا ہو جائے اور قرآن میں غوتہ لگا کر اس میں غور و فکر کرنا شروع کر جائے تو لفظ یتیم نے میرے محبوب کی ابتدائی زندگی کا سارا خاکہ ہمارے سامنے کھینچ گیا اور پھر جو آگے فرمایا فعوا اس نے ایک اور نقشہ کھینچا کہ تو کیا ہے اور میں کون ہوں یہ برگل ایک نیا اندانس ہے قرآن کا تباکہ اور ہمارے یتین کا نفذ عربی کا نفذ ہے اور یہ اردو میں بھی بولا جاتا ہے فارسی میں بھی بولا جاتا ہے کنجابی میں بھی بولا جاتا ہے اور آپ کی گزارتی میں بھی بولا جاتا ہے بستو میں بولا جاتا ہے بڑا مستامن نفذ ہے اور ہر آدمی جب اس کے سامنے لفظ یتین کا ذکر کیا جائے تو وہ فوراں سمجھ جاتا ہے کہ یتین اسے کہتے ہیں جس بچے کا والد اس کے بچپن میں دنیا سے عالم فانی کی طرف منتقل دے نہیں ہے یتین اس بچے کو کہتے ہیں کہ جس بچے کا والد بچپن میں دنیا سے رخصت ہو جائے صحیح یتین کی تعریف میں کر رہا ہوں یا کوئی اور ہے بولتے جائیں کوئی حرج نہیں سبان اللہ بھی کہیں بات سمجھ آئے چھپ نہ بیٹھیں تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ تفریر بھی کرتے جائیں یہ تو اب میرے بچ کی بات نہیں ہے کہ اب آپ نے تفریر کا رہ سے لگائے ہوئے جو علیہ السلام کے دوانے یہاں سٹینڈ ہونا چاہیے تو کہہ دا آجید تو یتین اس بچے کو کہتے ہیں جس کا والد اس کی ہوائل عمر میں بچپن میں دنیا سے رخصت ہو جائے اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب اللہ علیہ وسلم علام یجد کا یتین میں نے آپ کو یتین پیدا نہیں کیا کیا بطلب پیدا ہوئے تو باب کا شایہ اٹھا دیا چلنے لگے تو داڑا آدم کو روانہ ہوا گتروں چلیں تو داڑا آدم کو روانہ تھا چلنے لگے تو مادروں ہم ہو گئے جدا شایہ پسند آئینہ پروردگار کو بے شایہ کر دیا گیا اس شایہ تھا بسی اللہ بسی اللہ بسی اللہ یہ تین بھی ایک ایسا دعاو اور ایک ایسا صدمہ ہوتا ہے کہ وہ صدمہ جب بھی انسان کو جوانے میں جا کے یاد آتا ہے ایک دفعہ تو اس کے دل میں کہ اس طراب کی وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ تلیجہ موک ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ یتیم بچے سے نہ بلادری پیار کرتی نہ رشتدار پیار کرتے نہ اہلِ محلہ اسے محبت دیتے ہیں نہ اہلِ قبیلہ اس کو پیار دیتے ہیں نہ اس کے بچپن کے محول کے ساتھ ہی اسے اپنے ساتھ بٹھانے پر تیار ہوتے ہیں یتیم جو ہوتے ہیں اور جب یتیم بیدی ہوئے آنکھوں سے اپنے والد کی یاد میں دوپ جاتا ہے اور بالخصور جب کوئی خوشی کا تہوال آتا ہے ہزاروں ہاتھ اپنی اپنی اناد کے سرے پر دست شفتت دینے کے لیے فضا میں اُبرتے ہیں تو یہ تین ایک تھنڈی سانس بر کے اپنی جا بننی سے پوچھتا ہے کہ میرے ابو کب آئیں گے تو ارشِ آزم بھی کانک جاتا ہے یہ تین کہ اگر اُبرتوں میں مختصر سا خواب کا خیچہ جائے تو یہ بنے گا کہ یا رو جو عالم میں بالکل بے سہارا ہو اسے دنیا یتیم ہے اللہ اکبر فرمایا میرے محبوب دادے کی زبان سے بھی یہ سگا اٹھتی چچے کی زبان سے بھی یہ آواز اٹھتی کہ یہ تو یتین ہے یہ تو بے سہارا ہے اس کا والد تو اس کے آنے سے پہلے رخصت ہو گیا فرمایا محبوب پھر میں بتاؤں میں نے کیا کیا جب کوئی تیری انگلی پکڑنے کے لیے تیار نہیں تھا فا آواز میں نے اس وقت تیری انگلی پکڑ کے تجھے وہ سہارا دے دیا کہ ساری کائنات کے سہارا والے بھی تجھے دے کر رس کرنے لگ گیا کرا جس بات کو میں قرآن کی روشنی عرض کرنا چاہتا یہ نہیں کون ماملی بات تھا نہیں پیدا ہوئے تو باپ کا سایا اٹھا دیا اب یہ دنیا میں آ رہے نہیں ہم دھر میں فرمائیے کہ جس والد میں بڑی محبتوں سے بڑی خواہشوں سے بڑی انتجاہوں سے دن میں یہ تڑک جبا رکھی تھی کہ ایک آس میرے بھی بیٹا ہو جب اس کے گھر میں بیٹا آیا جو دنیا کو خوشیاں دے کر آیا اس کا والد اپنے بیٹے کی خوشیاں دیکھنے سے پہلے دنیا سے رکھ ست ہو عالمی ازید کا یتیما آپ یتیم تھے وہی مکہ میں آپ کا بظاہر سہارا نہیں تھا اور اس وقت تو آپ کی ماں کے دل پر چھوڑیاں چڑھ رہی تھی جب سرزمین مکہ میں بیسیوں عورتیں بچوں کو لینے کے لیے آئیں اور ہر ایک کی خانش تھی کہ میں ایسا بچہ لے کے جاؤں جو مالی اعتبار سے میرے یہ جھوڑیا بردے جس کا خاندان اس سال بھی آئیں پہلے بھی آتی تھی پہلے آنے کا ان کا اپنا انداز ہوتا تھا اس سال آنے کا اپنا انداز تھا پھر پتہ میں نے کیا کیا پھر جو عورتوں کا حجوم مکہ کو بھیجا ان میں ایک ٹوٹی پھوٹی کتیہ والی بریہ کو بھیج دیا اور جب مکہ میں داخل ہوتی ہیں تو جو بڑی کررو فن والی عورتیں تھی ان کو آمنہ کے دروازے پہ بھیجا اور جو مسکین عورت تھی اسے سرمایہ داروں کے دروازے پر بھیجا سرمایہ داروں نے جب حلیمہ کو دیکھا یہ ہمارا بچہ لینے آئی ہے پوچھتے ہیں بکریاں کتنی فرمایا دو دودھ کتنا پاؤ بھار کھانے پینے کا سرماان اللہ والی سب سرمایہ دار حلیمہ کو دیکھ کے کہلے لگ دے تجھے بچہ دیکھ کے ٹی وی کرانی ہے جان سے بارنا ہے بھوکا رکھنا ہے اور سرمایہ دار عورتوں کو حلیمہ کیوں سرمایہ داروں کے دروازے پر بھیجا اور سرمایہ دار عورتوں کو مصطفیٰ کے دروازے پر بھیجا آمنہ کے دروازے پر بھیجا حلیمہ کو سرمایہ داروں نے مصطفیٰ کر دیا کہ یہ غریب ہے کچھ نہیں ملے گا اور سرمایہ دار عورتوں نے جب آنکہ آمنہ سے پوچھا کہ تیرے بچہ ہے ہے والد ہے اس نے کہا فوت ہو گیا ہے اس بچے کو کوئی بزاہر سہارا کوئی نہیں سرمایہ دار عورتوں نے ایک دوسری سے کہا چھوڑو یہاں سے کیا ملے ایک آئی دس آئیں پندرہ آئیں بیس آئیں یہ کہہ کر چھوڑ کر تو ہی جا رہی تھی کہ چھوڑو یہاں سے کیا ملے یہ تو یتیب ہے سرمایہ کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں جو کسی اور دروازے پر چلتے ہیں سرمایہ داروں نے حلیمہ کو مسترد کر دیا اور سرمایہ دار عورتوں نے کمری والے کو لینے سے انکار کر دیا مام کے کلیجے سے آواز نکلتی ہے آئے خاص آج میرا خامد موجود ہوتا میرے اس چاند جیسے بچے کو کوئی مسترد کر کے نہ جاتا اللہ فرماتے ہیں کہ آمنا گبرانے کی درورت نہیں فآوا فرمایا یہ تیرہ بعد میں ہے میرا پہلے اللہ یہ آواز کا مانا ہے میں نے اپنے محبوب کو سہارہ دینے کا راستہ بنایا ہے کہ سم عورتوں کو پہلے فارغ کر دیا جاؤ سرمایہ داروں کے بچے لے کر چلے جاؤ تاکہ میں انگریہن والوں کو یہ بتا دوں کہ بعض محروم کسمت لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مصطفیٰ کے قریب پہنچ کر بھی بدبخت محروم ہی آتے ہیں سمجھے ہیں کچھ آپ تو مولانا صاحبہ آپ نے تو سمجھ نہیں ہے یہ سارا علائم پھر کہتا ہوں مسلمہ داروں سے درے مصطفیٰ پر پہنچ گئی درے حبیب پر پہنچ گئی اتنا فاصلہ رہ گیا دروازے کا لیکن میں ان کو مقدر کہاں سے خرید کر دوں نصیب کہاں سے خرید کر دوں کسمت کہاں سے خرید کر دوں کامنا کے دروازے پر پہنچ گئی خدا نے کہاں جاؤ واپس میں آج ہی سے یہ اصول بناؤگا کہ یہ محبوب انہیں ملے گا جو گود مجھے پسند سبحان اللہ میں اپنے قبلی والا ہر گود میں تھوڑے ہی جانے دوں گا بدبخت لوگ ہیں جو آج بھی مدینے جہاں کے یہ کہتے ہیں کہ ہماری یہاں نماز نہیں ہوتی وہ اپنی علیہ دا نمازوں کا احتمام کرتے ہیں میں ان بدبختوں سے کہوں گا بدبختوں یہ تمہیں محروم نہیں خدا رکھتا تمہاری دائیاں مائیاں پہلے بھی آئی تھی خدا نے ان کو بھی محروم رکھتا سمجھ گئے اور یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا کمریوانا ہر ایک کو تھوڑے ملتا ہے یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دارو رسن کا ہاں یہ مقدر میرے پاس فیکٹری نہیں جس میں بڑے مرتزاب کے پاس یا کونگلال کے پاس یہ فیکٹری نہیں یہ نصیبہ اور قسمت اور مقدر جس فیکٹری میں بلتے ہیں اس فیکٹری کا مالک وہ ہے جسے الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں خوش ہو کے کہتے ہیں بگ نصیبہ ہم مزینے گئے تھے ہم نے تو بچے میں نبی نے نماز نہیں پڑی میں نے کہا کیوں نے پڑی کہ نے جو دی بس وہ مسلمے والا ٹھیک نہیں میں نے کہا بگ بک تو تم ٹھیک نہیں ہوں اس لیے کہ اگر میں چاہوں کہ مجھے مسجد کی انجبان مجھے جاؤ کاسو کو ختیر لکھنر وہ انجبان والے مجھ سے انٹرگیو دیں گے وہ دیکھیں گے کہ یہ ہمارے پیوانے پر پورا بھی اترتا ہے یا نہیں یہ ہمارے عقیدے کا بھی ہے یا نہیں انجبان قمیتے والے جب پسند کریں گے تو مجھے امام و خطیب رکھیں گے تو بدنسیب ہو تمہاری مسجد کا امام و خطیب وہ ہوگا جو آپ کے پسند اور میرے مصطفی کی مسجد کا امام و خطیب وہ ہوگا جو میرے مصطفی کا پسند ہے تیری جدا پسند ہے میری جدا پسند تجھ کو خودی پسند ہے مجھ کو خدا پسند یہ ہر ایک کو یہ سعادت نہیں ملتی اللہ و اکبر یہ ان کی نظر ہے ان کی انعائت ہے جس کے سر پہ ترداری کا تاج رکھ دے اللہ و اللہ ہم مالک الملک رسول میں اور ان میں صرف دروازے کا فرق رہ گیا خدا نے کہا مسترم سوکن سوکن دفع ہو جاؤ تم یہاں بھی دفع کیے جاؤگے حوزِ قوصر پہ بھی دفع کیے جاؤگے تمہارے مقدر میں یہ ہے اور مقدر میرے ہاں بنتے ہیں تم آئے میں نے محروم رکھا حسین آمد دیوبند میں تھا وہاں سے لاکر سونہ سال روضہِ رسول کے قریب بتا کے حدیثِ مصطفیٰ پڑھائی محرومی بات ہے یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا اللہ اتبر آئیں میرے رابط کو پسند نہیں تھی واپس کرتی دعا کرو خدا کسی کو مسترد نہ کرے آمین اور سے کہہ دو آمین اب جو لوگ وہاں جا کے جلوس نکالتے ہیں دنگا کرتے ہیں فساد کرتے ہیں ان بغنصیبوں سے بھی میں کہوں گا کہ میں تو تقریباً پنتیس مرتبہ مدینے گیا ہوں میں نے تو وہاں کے کتے کو بھی بھانکتے نہیں دیکھا میں نے ایک مدینے کے دوست سے پوچھا کہ میں گب آتا ہوں میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی یہاں کتا بھانکتا ہو اس نے کہا مولانا یہ دیارِ نبی ہے یہ دیارِ مصطفیٰ ہے یہاں کتے کو بھی حکم ہے بلاندہ وہاں سے نہیں بولنا انہوں نے کبھی نہیں سنا تم ضرورت نکالتے ہو جاتے فالہ وہ واپس ہو گئی اللہ فرما جن جب نے جا 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 کے پھر اس گریہ کا ہاتھ پکڑ کے اس دروازے پہ لیا جس دروازے پہ سمایہ دار عورتے میرے محمد کو جتین سمجھ کر چھوڑ کر چلی گئی ہے اس بلیہ کو کیا پتا کہ لوگ جس کو اپنے دروازے سے ماروم کر کے بھیج رہے ہیں میں نے اس کے لیے ایک ایسا ہیرہ اور موٹی رکھا ہوا ہے مجھے اپنی قبیہ کی قسم اس سے زیادہ ہیرہ جوہر موٹی میرے خزانے میں دوسرا کوئی نہیں ہے سب نے پوچھا علی ماں تجھے بھی کچھ ملا اللہ اللہ علی ماں کہتی سہلی ہو میں جس دروازے پہ گئی ہوں ہر دروازے والے نے مجھے یہی کہا تم تو غریب ہو نادار ہو مفرس ہو ہم نے تجھے بچہ لے گئے اپنے بچے کی زندگی کو اجیرن کرنا ہے سب نے مجھے نادار اور ید مشکین سمجھ کر اپنے دروازے سے مسترد کر دیا اللہ فرماتے ہیں یہ تین کو میں ہر گھوٹ میں نہیں جانے دوں گا حلی ماں میں اپنے محبوب کو یہ جتلایا کروں گا جب عورتیں تجھے مسترد کر کے چلی گئی تھی اور تیری ماں کا دل ٹوٹ گیا تھا کہ آج اگر عبداللہ زندہ ہوتا میرے بیٹے کے ساتھ کوئی یہ سلوک نہ کرتا آمنہ کی چیخ نکل جاتی تھی جب عورتیں کہتے تھے یہ تین ہے یہاں سے کچھ نہیں ملے گا اللہ فرماتے ہیں حلی ماں میں ہر ایک کو تھوڑا ہی عطا کرتا ہوں لوگوں نے تجھے مسترد کیا نہیں میں نے خود مسترد کرایا ہے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ جب میں کسی کو غریب نوازی کرنے پہ آتا ہوں پھر میں فیصلہ کرتا ہوں کہ میں حلی ماں کو تاجے نبوت کا وہ آخری عروج عطا فرما دیتا ہوں جس جیسا میرے خزانے میں کوئی نہیں ہوتا اور شیطان جیسا نہیں جس نے پوری عمر میری اتنی عبادت کی ہے جب اس نے مجھے آنے دکھانے کی کوشش کی اسے میں نے مردود بنا دیا اور حلی ماں کو میں نے محبوب بنا دیا ان کی حصے میں رحمت آگی ہے کہ حصے میں لانت آگی ہے تمتار کے لئے میرے نہ چلو پاکستان معاف کرنا میں بیمار ہوں ذرا اس لیے سوری کر دوں آپ کو اور میری طرف دیکھئے وہ بڑیا جسے پورا مکہ مشترد کر جڑھا ہے اس کی ناداری اور گربت کی وجہ سے اللہ اکبر وہ بڑیاں رہی آہستہ آہستہ کسی سے ہیلی نے کہا ہمیں تو بچے مل گئے تجھے کون دے گا تجھے کون پوچھے گا تجھے کون نوازے گا ہاں وہ ایک گھر ہے ہم بھی وہاں گئی تھی یتیم بچہ ہے وہاں ساری اس کو یتیم سمجھ کے چھوڑ کے چلی آئی ہے حلیمہ تو چلی جا اس یتیم کو لیا لوگ تو جس تانات نہیں دے گے کہ کسی نے بچہ ہی نہیں دیا یتیم کو لے آئے گے چلو یہ سار مندے کا سہی اگرہ سال شاید سیزن کا لگ جائے خالی آتھ جانا مناسب نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں تم خالی روگی میری حلیمہ اگر میرے محبوب ان کے دروازے پر آئے گی مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے ایسا سیزن لاؤں گا کہ قیامت تک جس کے گھر میں اس کا نام چلے جائے گا برکتے ہی برکتے ہی جائے گا حلیمہ آتی ہے دروازہ کٹ گٹایا کون میں حلیمہ تو کون میں آمنا نسپ کے کچھ مل گئی آمنا آمن والی حلیمہ ہلم والی وہ آمنا بلا دل امین والی یہ حلیمہ کبھیلہ بن سہاد والی بھوکے ناگار کیسے آئیو بی بی میں نے سنا تیرے گھر میں بچہ ہے اکھے ہے اس کا والد وہ تمہیں فات با دیا ہے ذریعہ معاش کچھ بھی نہیں انہاں پہ بروسا کیا ملے گا جو کچھ مجھ سے بن سکے گا لیکن اللہ صلی اللہ بات میں کرنا میرا در ٹور چکا ہے پچیس تھی سو عورتیں پہلے بھی آئی ہیں سب میرے محبوب بیٹے کو یہ کہہ کر چھوڑ کے چلی گئی ہیں یتیم ہے کیا ملے گا اگر تو نے بھی ایسا ہی کہنا ہے پھر میرے ساتھ بات نہ کرنا میرا دل رزا رزا ہو چکا ہے اے کاشا جس کا والد زندہ ہوتا تو مجھے یہ دن لیکھنا نصیب نہ ہوتا اللہ فرماتے میرے محبوب یہ ساری بات میں تیرے ذہن میں اس لیے ڈالنا چاہتا ہوں کہ ساری دنیا کہ سہارے ٹوڑ جائیں لیکن جب اللہ کی ذہت کا سہارا موجود ہو ساری قائلات کے سہارے بے بس ہو جاتے ہیں جیسے میں رفت اور بلندیاں دینا چاہتا ہوں اس کے پائے پائے عظیم کی کوئی سر کو بھی نہیں پہنچ سکتا اتنی خدا جس کو عزت دیتا ہے بی بی نے روح کے کہا میرے یتین کو چھوڑ کے جانے والی اتنی ہیں کہ میرا دل چوڑ چکا ہے جناب حلیمہ جناب آمنہ سے فرماتی ہیں اچھا مجھے ذرا بچہ تو دکھا دے میں دیکھنوں ذرا اس کو آمن باہر کھڑا ہے اس نے کہا آئیے اندر لے گی حضور فلانگ پہ لیکھتے ہوئے سفیہ چادر تیرائے آمنہ نے چادر مبارت تیرائے انمر سے ہتائی یہ کوئی معبول نہیں چیرہ نہیں تھا یہ مو چیرہ ہے جسے اللہ فرماتے ہوں اگ دوہا میرے معبول مجھے تیرے چیرے کی قسم مجھے تیرے پلکوں کی قسم مجھے تیرے لبوں کی قسم مجھے تیرے دامتوں کی قسم مجھے تیرے ذلفوں کی قسم یہ وہ چیرہ ہے ودوہا بس حلیمہ نے دیکھا کہنے لگی جب تک دیکھا نہیں تھا اور اندازے تھے اب دیکھ لیا مر جاؤں گی لیکن چھوڑ کر نہیں جاؤں گی مر جاؤں گی لیکن چھوڑ کر نہیں جاؤں گی حلیمہ میرے مصطفیٰ کو اٹھاتی ہے جینے سے لگاتی ہے ماں پیار کرتی ہے ماں محبت دیتی ہے ماں خلول دیتی ہے دروازے تک چھوڑنے کے لیے جاتی ہے میں بھی اولاد والا ہوں آپ بھی اولاد والے ہیں جس ماں کا ایک بچہ ہو جس ماں کو ہو اس وقت میں بچہ ملا جب اس کا خامد دنیا سے رخصت ہو گیا ہو اس وقت اگر اپنے یتین بچے کو رخصت کر رہی ہو بھی تو خدا کی قسم خدا کی خدا ہی میں بھی استراب کی قیفیت وں کا اجابر ہو نا یہ کوئی تاجب کی بات نہیں ہے حلیمہ جب میرے محبوب کو دے کر چلتی ہے آمنہ کی آنکھوں سے کتار جاری آنسوں کی جڑیاں ڈا گئیں اللہ فرماتے آمنہ رونے کی ضرورت نہیں ہے مجھے اپنی قبری آئی کی قسم ہے علام یہ جد کا یتی ملف آوا پہلے یہ تیرے پاس تا پہلے یہ داد کے پاس تھا پہلے یہ تیرے گھر میں تھا پہلے یہ تیرے قبیلے میں تھا اس وقت اس کی ذمہ داری تج پر آئے دوتی تھی اب یہ میرے سپرد ہے میرے حوال ہے فکر نہ کر جو خدا موسی خلیم کو حیرون کے دربار سے نبی بنا کے اس کی ماں کو لٹا ہوت میرے دنیا سکے آئے اللہ نے جیب کا یتی ماری وآہ آیا میرے محبوب جا رہا ہے اللہ کے فرشتے بھی عرم کنتے میرے رب جو تیرا محبوب اکنیا جہا رہے اللہ فرماتے تمہ اکنیا مراتا میں اس کے ساتھ جو حوال اللہ یہ چلے گا میں چلا ہوں گا سلام اللہ کیا بنا سارا یہ چلے گا میں چلا ہوں گا یہ بیٹھوں گا میں وہ مطلعوں گا یہ کھائے گا میں کھلاؤں گا یہ سیر کھائے گا دہتا کرے گا میں سیر کرا ہوں گا اس کو پھوک نہ کرنا دیں میں کھانا کرنا سلام اللہ وہ اس کو دون بلاؤں گا زننت کا یہ کسی کوئی بھی کسی چیل کی خواہش کرے گا میں اس کی خاشات کی تکمیر کرو گا بچہ کھلانے مانتا ہے کبھی امہ کھلانا لاکھ دیتا ہے اور کبھی امہ کھلانے نام کھلانے لاکھ دیتا ہے کبھی سچا بطیقہ بہا بار کبھی ملکہ کھل فرد کھلانے لاکھ دیتا ہے سمار کیوں کیوں گھراتی ہے یہ اگر کھلانا مانگے گا میں نے انگرین سے کھلانا نہیں مگانا میں نے اس کو کہنا کہ چاند کیوں تیرا دشارہ کرنا تیرا کام ہے چاند کو در تکرے بنا کے کھلانا بنا کے تیرو ندفت کے گوہد میں دے دینا میرا گام کیوں یہ میرا یتیم ہے اللہ میں مرزید کا یتیم اللہ میں مرزید کا یتیم ہے اللہ میں مرزید کا یتیم ہے اللہ میں مرزید کا یتیم ہے جیتی حلیمہ کمزور دشاری اسی طرح کی اوٹنی ہے چلا رہی جاتا اس اوٹنی سے دشاری سے دبلی پتلی ہے سہلے بھی آر سے جب صاحب صاحب چلیا رہی تھی حلیمہ کے حلیمہ کی اوٹنی سب سے پیچے پیچے جا رہی ہے حلیمہ کی اوٹنی میں نہ دام ہے نہ کام ہے آدمیوت کا وہی منظر ہے بیٹی ہوئی ہے پری کنزور ہے نہ چلے کی سکتا ہے اس نے نہ اوٹنے موسیقی 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 اللہ فرماتے ہیں شہیان نکرا نکرا ہیں شہیان اللہ فرماتے ہیں ایس لوگ ہم سباب شہیان یہ مکی اگر ان کے دسترخان میں سے شہیان ایک سرہ دے کر بھاگ جائے یہ اتنے باری نیت والے ہیں بادنیت یہ مکی کو بھی کہیں گے ہمارے حلوے کا مٹھائی کا سراوی نبال جوتا وہ چھرہ دے کر جو باگ گئی ہے اللہ فرماتے ہیں اگر تیرے ایس ضد بھلے کر یہ باگ دیئی ہے مرشد جی چند را پہدر اس کے پیچھے باگ یس لوگ ہم سباب شہیان جا مکی کو پکڑ تیرے دسترخان لڈو کا رضا دے کر جنی گئی ہے جب پیچھے باگ آو ملک پیر پیچھے باگ آجا ہے پکی کے نئی کاب ہوا تھی پرمایا شائکر لے کے پیچھے باگ نئی کاب ہوا تھی بہتر شائکر پہ جڑ جا 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 کے پکڑ لے نئی کاب ہوا تھی اچھا ہے ہی کافٹر لے لے جب اکھی کے پیچھے رکھ جا وہ کہتے ہیں سرنا چونے کہ یہ اتنا پر نیت ہے کہ وہ کسی کو درنا بھی نہیں جائے سکتا اس لئے معاف کرنا میں بھی بہتر ہوں خدا کی قسم ہم سب آپ کو کہیں گے گیار نہیں دینا آپ کو کہیں گے ختم دلانا آپ کو کہیں گے دیل پکانا آپ کو کہیں گے حلوہ کھلانا لیکن میں ایک پونے نام دوں گا اگر آپ میں سے کوئی آدمی کھلاو کہ کہہ دے کہ آپ نے کری یہ انہان کی چی مہرت بھی کبھی سنا ہو کے ہاتھ سارے میرے ڈھاندہ ہو جناتے تھے کرے ہوتے تھے پوچھتے تھے وہی یہ جس کی بہیت ہے اس پہ قرضہ کوئی کوئی کہہ دیتا تھا نہیں ہے سبحان اللہ اگر کوئی کہتا تھا یا رسول اللہ اس پہ قرضہ قرضہ ہے حضور فرماد دیتے اس کا جناسہ پھیلے پڑھنے سے میں اعلان کرتا ہوں جس نے اس مسکین سے کوئی قرضہ لینا ہو محمد اللہ میرے گا محمد اللہ میرے گا محمد اللہ میرے گا ہم یہاں قرضے بھی عطا کر رہے ہیں سبحان اللہ میرے گا اور ایک دن تو اور بہت آ گیا ایک صاحبی کی وفات جو ہوئی اور میں جب اس کی قبر بن جائے تو مجھے بتا رہا صاحبہ نے بتایا اگر تو قبر بن گئی ہے میرے آکر قبر پہ آ گئے قبر میں اُتر گئے اُتر کے لہر میں لیٹھ گئے اللہ اللہ لہر میں لیٹھ گئے دیتے ہوئے ہیں اور میں بالکل ٹھیک چھہی یہ کہہ کے باہر آ گئے صاحبہ کی چیخیں نکل گئیں میرے آکر نے جب یہ برمایا کہ جس لہر میں میں لیٹھ کے آیا ہوں میرے صاحبی کو اس میں تفر کر دو صاحبہ کی چیخیں نکل گئیں اے کاش آج ہم سارے بردتے ہیں ہماری حضور پہ اللہ 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 تو بتاؤ میں اس کی قبر پر جا کر اس کے لئے محفرت کی دعا کرتے ہیں اور یوں یہ تمہارے لئے بھی عبرت ہے میرے مصطفیٰ یہ شرف لوگوں کے لئے واضح نہیں تمہارے لئے لئے اللہ 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 مکھی نہیں بنا سکتے اللہ 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 اگر مکھی اسے دردہ چین کے لئے جائے اللہ فرماتے ہیں لا یستنگلو لا یستنگلو زاؤفت طاقب و المطلوب اللہ فرماتے ہیں یہ سارے ملکے مکھی سے اگر دردہ چینے کی کوشش کریں یہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی لیکن میری مکھی پہ قانب نہیں ہو سکتے بات نہیں آئے گی کہ میرا کبھلے والا آئے اللہ فرماتے ہیں میں نے بدر میں لے کا میں نے بدر میں لے کا کہ صدیق اکبر اس کتیا کے دروازے پر خیمے کے پیرا دے رہے ہیں اور سرکارت والم آلن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے حضور رات کو بدر کے اس ضبیر پہ دیتے پر سر لکھا میں درمتی نے جا رہا تھا میں بھی محبت کی دنیا کشناور بدر سے بدرا میں نے بدر کی دھتی کو چھوک کے پوچھا کہ لوگ تیری جہر کو آٹھ رہا ہے میں تُسے پوچھنے کے لیے آیا ہوں تُو کس بات پہ سم سے جہادہ نادہ ہے کہتے جاؤ کھاسمی اور مدر اس سے بڑھ کرو اور کیا میرا نصیبہ ہو سکتا کہ مجھ پہ محمد کی گاہ دیتے پیدا آپ کے آنسوں بھی رہے ہوئے ہیں اس کے پاس یہ دوتا تو رب کے کعبہ کی کسمساری دنیا بدھ کر ان آنسوں کی کی مططہ نہیں کر سکتی سرکارے کو آلوم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح چیز دے میں ہیں آدھی راس کا وقت ہے بدر کی نمیر ہے سر رہتے پہ لکھا ہوا ہے صدیق بات کریں اور کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں آئے یہ صدیق کی تا یا صدیقہ کی جب رب کا نبی اس کے ساتھ راض و نیاز کرتا تھا ان کے سوا قریب جانے کی کسی کو اجازت نہیں ہوتی باتر یا دہر ہماری میں اید بھی آس کی ہوئے جاندر کی مریعہ کا بیشترہ دی جاندر باتر یا دہر آنکھ گا بے کر لیے مستریب ہو گئے بے قرار ہو گئے جاندر اس طرح سر سے اُتر کر ہوا نے کندو پکندی آنکھوں سے آنکھوں کی جنیاں لگی ہوئی ہیں اور روڑ ہو کے ارد کرتے ہیں اگر تو نے ملا مقدر نہ بدلا بتا پھر یہ تیری نظر کس لیے ہے اگر تو نے ملا مقدر نہ بدلا اگر تو نے ملا مقدر نہ بے اگر تو نے دیوان یوں لٹ جایے کھانی آس اگر تو نے دیوان یوں لٹ جایے یہ در کس لیے ہے یہ گھر کس لیے ہے اگر تُو نے محلا مقدر نہ بدلا اے اللہ آگ جوڑ کے بعد دریتہ ہی ہے لبے لبے آپ کیے ہیں اللہ فرماتے ہیں میرے چبریر ذرا میرے باپوں جوڑ کو مجھ سے مانتا ہوا دیکھو عوانتی میرے باپوں فکر نہ کر جوڑی تیری تنگ ہے میرے یہاں کنی نہیں مانتا جا اتنا اتا کروں گا اتنا اتا کروں گا کہ لینے والا تک جائے تا دیکھر میرے خدا میں مچھل کے پھر جتنی بھی کبھی لیوان کیا ہوئی ہاں 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 میرے باپوں مانے اللہ اوپر بخاری میں آتا ہے یہ چاتر اتر گئی یہ داری پھین گئی منے لے رہی ہے بدر کی ضمیر ہاں سونکوں پس کے بدر کی ضمیر کے سینے پہ گر رہے ہیں جوس رہی ہے جمجی عادت ہو رہی تو عبو بکر جو دروازے پہ تا باگ کے جا کے میرے مصطفیٰ کے ساتھ سجدہ میں نے بچ گیا یہ یا حسین سجدہِ رسول سے کھیلا یا صدیق سجدہِ رسول سے کھیلا سجدہ میں لپڑ گیا اور پھینے لگا میرے ہاتھ کا بچ کرو اب تو وہ میں دیکھ رہا ہوں جبریل پگلیبانے ہوا اللہ پر ماتے لکتا جنا نا لکھوں وارت و ماتنے وارت و ماتنے او اللہ کو بکرمی وانو اللہ کے دروازے پہ اس کی دعائی دنے والو مجھے اپنے جبریائی کی قسم ہے ابھیں تمہارے ہاں تمہارے چہرے پہ لے جائیں گے میرے رحمت سمکت کر کے تمہارے گناہ و حکم آف کر کے عبوش رحمت میں تمہیں دے لیں گی سلام یائی وحناش بھولو نا الہ اللہ الہم کوئی نہیں جب مانا کہ کوئی نہیں پہلے توڑ پہلے پھر فرما کہ اللہ اللہ پہلے اللہ اللہ پہلے کیا دوار 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 کھدر دیکھو کہ میں نے دردی کو کپڑا دیا دو پانچا غرد لیا لیس کا گلتا بنا دو بڑا ہشین و جبین کپڑا دردی نے میرے سامنے کہتی اٹھائی میں نے کہا یہ کیا کرتا ہے کہہ میں نے کہا میرا سپڑا سلام کرتا ہے اس نے کہا ترا دماغ ضرورت ہے جب تک کاٹوں گا نہیں یہ جھڑے دا نہیں ملتا ہے جب تک اٹھائی ملتا ہے دوار ملتا ہے ملتا ہے اور 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 اس کے مجھے تمام پیروز خانے کے سرکھا کے سارے کے سر کے سرے چیزے کوئی دل کردے اور وہاں ہاں واحد ہے جیبے جیبے بیایو، آپ کوئی طریقیتا کردے جیبے ، آپ کوئی دل کردے اور وہاں کلیتا کردے کلیتا کردے وہیN Bergherapی تو پہلے توڑ ہوگا لگا ہے توڑ لگا ہے انہیں وہ چچا جس نے حضور کی بلادت پر شریمی ترسیم کیجئے اگر متی انجل آئی تھی مٹھائی تقسیم کی تھی جسے تاریخ نے ابھی راہم کہا جس نے پہلے بلاد کی وہ سرکت کی تھی ہم لگا توڑ ہو لائے لہا توڑ اسی چچے نے میری طرف دیکھو پتر اٹھایا پتر اٹھایا پتر اٹھا کے پہلے دبان سے تفل لکا یا محمد حلیہ آزا جماعتنا اے محمد نے ہاتھ دوڑ جائیں توڑ اسلامی اللہ حلیہ آزا جماعتنا تو نے اس لیے ہمیں جماع کیا ہے ملائے لائے 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 پڑھیں قرآن نے ان کا وہ بھومن اندار میں بھی ہم کیا کہ اجادل آلحہ سا الہم واحدہ تو ہمیں اتنے خداوں کو چھڑا کر ایک کے دروازے پر جانا چاہتا ہے نہیں نہیں مر جائیں گے اس کے دروازے پھر تنہا نہیں جائیں گے اکیلے کے یہاں نہیں جائیں گے تب بل تیرے ہاتھ پور جائیں اور پھر پتر لے کر میرے مصطفیٰ کو مارنے لگا پتر کو رب نے زبان دی کہنے لگا مجھے تو نہ مار اگر تو تجھے تو شرم نہیں آتی مجھے گمپدر خضرہ کی مقیم سے چہرے سے شرم آتی ہے تو اگر کرمانی پڑتا بے حیاء تو تو بے حیاء ہے میں باپا پا ہوں مجھے محمد کا گھرمہ پڑھنے دے میں خود کہتا ہوں ڈا دلال میں پڑھتا ہوں ایک دن مٹھی میں اس طرح کینکلے دے کر آ گیا کہنے لگا پتا میری مٹھی میں کیا ہے حضور اللہ کی دربان میں عرض کرتے مولا مجھے کیا پتا اِنَّا کا اَنْتَا اللَّا حُرْبَيُو لَا يَعْدَوْمَنْ فِسَّمْ اَنْتَوْمَنْ فِسَّمْ اَنْتَوْمَنْ فِسَّمْ اَنْتَوْمَنْ فِسَّمْ اَنْتَوْمَنْ 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 آگے بھی کہہ دے سارے مجمعے میں لوگوں نے جب پلک کے دیکھا تو اگو بکر ہے دیکھا تو اور بانا بولے یہ ہو سکتا ہی نہیں اللہ برمد وقت صاحب کونر اوالونہ ملر مہادرین نبر امسار میرے محبوب جیسے تقریر پہلی ہے جیسے جلسہ پہلا ہے جیسے نفوق کا پیان پہلا ہے اسے طرح یہ شتیق تیرا یار پہلا ہے ہمارے پجابیز میں کہتے ہیں اوہ میان اوکے مہ لے دیا یاریاں نہیں پھول دیا اوکے یہ مشکل وقت کی سندگ اور پیار کبھی نہیں بھولا کرتے اللہ کا نبی قلق قیامت کو جب حشر لگا ہوا ہوتا اواز دیں گے اے نا شتیق میرا شتیق کا ہے کنا ہوگا فرمایٰ میرے قریب آجاؤ لبے کا یار رسول اللہ فرمایٰ کے قوسر پہ آجاؤ لبے کا یار رسول اللہ ساتھ کرا کر دیا اور مرمائے بھی ہم تر صاحبی اللہ لحاؤ دے آو میرے ساتھ ہاؤ پہ میرے ساتھ کرا ہو جا یار رسول اللہ اسے ساتھ کیوں کرا کر رہے فرما کسی پتا ہے کہ دشمن کون ہے دوست کون ہے یہ تبیل کرتا جائے گا میں جنب کا اوکسر کا پیانہ دے اس فضو پہ پھر صحیح لائلہ اللہ 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 میرا بابوں تومہ دے در گیا حق تو نہیں ہے نہیں 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 اللہ 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 محمد اللہ کی بیبی تو بنا دیا محمد اللہ کی بیوی بیوی بنا دے سلطار مدیندہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تو فرماتے تھے اے رب حضرت خدیجہ میری خدیجہ کی کون میں سال میں پیش کرتا تین سال شعب عدی طالب میں ٹیر رہی ہے اور جب دنیا سے رخصت ہوئی سیدہ فاطمہ کی معلوم پکھر کے حضور کے سپر دکھیا میں جانے ہوں بیٹی کھا جانے ہوں اللہ علیہ وسلم لا یوہلی فرمات کے میں دنیا میں عورتوں میں سے جو میرا سال خدیجہ نے دیا میں اس کے عصانہ کھنی موڑی جائے دل راہ میرے مجھن میں بیشاں تھی شعب عدی طالب میں جب لوگوں نے کہا کہ تُو بڑے مرتاب کبھی نہیں کی عورت ہے تُو چاہے تو ہم تجھے قید سے رہائی سے جیتے ہیں صدی اللہ علیہ وسلم نے کہا تشاری قائدات قرمات کرو محمد کے قلبوں کے قلبوں کے قلبوں کے لطالب کا وکی لطالب لطالب بہت کی تشاری ہر جبا قلبے نے اپنا اپنا دکھایاں دیکھر جب بلال کے پاس پوچھا تو قلبے کو بھی مضا آیاں اور جبا جو اسک میں ہوتی ہے وہ جبا ہی نہیں جبا جو عشق میں اکتے ہیں وہ جبا ہی نہیں ستم نہ ہو محبت میں تو کچھ مزا رہی نہیں بلال کے بعد کرنا کو تو راکی اور ہو گیا بلال کے پاس کھالا ہی رو پنجابیل کر دے اٹھکے دا میری چی لکھاں دا بن گیا جو عزتوں پر نسام ریاوے عمر اٹھکے کھنا ہو جائے اپنی صدار تمہاری من سن مچھل کے چھوڑ کر بلال کو دے دے کے سیدنا بلال میرا آپ کا بلال آگی یا آپ کا بلال بیا جب بیاتون مکت خطا ہوا اجلی تمر میں خوشی میں صحابہ کو پوچھا جیار جو عنام مانگتے ہوں مانگ ہوا ہے میں بھی بڑا خوش ہوں بتاؤ کیا چاہتے ہو صاحبہ نے کہا لیے ہم مشورہ کر کے بتائیں گے فرمائن کرو مشورہ صاحب نے مشورہ کر کے بتایا ہم نہ جوہین نہ سوڑا نہ چاہتے نہ دورت نہ چاہتے نہ پروفے ہم کچھ نہیں چاہتے ہمارا سب کا ایک بھتا ہے کہ بھرام کو کہوں کہ وہ مدید وادی ازام جب کرمہ وہاں گیا اللہ بھرام کے سامنے رضی اللہ عنہ کو کرمہ پڑھ لیا مالک نے کہا لٹھا دو لٹھا دیا لگا جس پہ پتھر رکھ تو چیزے پہ اُتھ نے کہا ہزار پتھر رکھ لو میں بھی بلا نہیں اگر پتھروں میں کر دے کی تشیر دا کر نہ کر دوں اُتھ نے کہا ہزار پتھر رکھوں کو رچھا کچھ کے سارے مکھے کی گریوں میں گسیٹوں بچوں پہروں میں رچانہ سارے بچے کی دریوں میں گسیٹیں پھر رہے جب آج و عشق میں اٹھتی ہے وہ جب آج نہیں گسیٹ رہے اور وہ کہتا ہے عشق میں اٹھتی ہے وہ رجال کے لئے ان ٹھائٹو سارے موسیقی 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 آپ کو گھنڈا کر دے جو اندر لگی ہوئی ہے لیکن اس کو کیا بتا ایک بار میں ہوتا تو بتاتا کہ اندر پورتی وہ شک پچھا ہے اندر نہیں رہنے بیتا بار بار کو ہوتا ہے کہ دیکھنا ملا یار کو کہیں شنگان کر دینا وہ کو نے تو شکست کھا ہے لیکن بلاہر نے شکست نہیں کہیں کہ مجھے ہکنے اندران لا یار رحمل اللہ کہیں میرے آنکہ گزرے تھے دیکھا بلاہر سکر خدا میں مصروف ہے مار پڑ رہی ہے دیکھ رہی ہے برشاست ناوز اور وہ وقت جی حضورت فرمایے یار جا میرا قرام دے جائے کے میرے غلال کو یاہی دا اس نہ کر لیا کہیں جان چھوٹ جائے بھی میں کچھ کر نہیں سکتا جا 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 کے کہے آئے اُلس کا کتنے اونچا مشان ہوگا جس کے پاس قاسد مصطفیٰ کا صدیق سبحانہ سکر بہت میں ہوں گا چونہ کے تماموں پڑ رہی ہے دائم سکتے ہیں جلال میں Trump آیے کو جسرون مطابع کر بھی میں ہیں کہ شکست نہیں ہوگی سکر انگیش، اس نے میں کہہ دیکھ comentários پڑ یا این سکر کے دیکھ رہا جلال بلاز جبوں سے مجھنم مستدیو ٹھول تھو جا söyleye میں ہیں آپ کو اسے کوئر میں رہا ہے جسوس چھل چکا ہے زبان زخنی ہے کوئرے رکھے گئے انگھارے رکھے گئے زبان زخنی دین نے اس طرح کہا مجھے خدوم نے بیجا ہے اس ہی زخنی مالک میں اس کے میں بیجا میرے یاد نے بیجا کیا کیا فرما ہے سلام کی یاد اللہ پھر وہ دکایت اسے کہو ایشتا ایشتا فردیہ ایشتا نت کا میں بھی مطال ورہا ایسے کہ تم پہ بھی خدا کی رحمت سلام تھی میرے آقا پہ بھی اسلام علیکہ ایوہن امیو اس میں بھی سلام تھی اور رحمت اور میرے آقا کو میرے سلام دینا اور ساتھ بھی کہتینا حضور جو سر کا پڑا دیا ہے خدا کی قسم ہے مجبور آگر میری زبان چوب کر جائے گی میرے دیشم کے خون کے قطروں سے لائے لائے لگا کتنا بھلا ہوگی جو کہ مجھے ہے حکم اللہ لا...لا...لا...لا...لا...لہ..لكر wollen…لا...لا..لہ..للہ.. میںиной مبودہ اگر اس نے میرے قلب کی لاز رکھی ہے اگر اس نے میری توہید کی لاز رکھی ہے اگر اس نے میری وحدادیت کی لاز رکھی ہے اگر اس نے شرق سے انکار کیا ہے اگر اس نے تیری صرف قدام کو تھاما ہے میرے بابوں میں جب ہوتا کہ یہ رہیدہ امام تو ہوتا موظر یہ رہیدہ مولا رکھوں فرماتے ہیں خید دن کیلئے آنکھش خید کر دی گریاقتہ سے حضور یہ شیر نہیں کہہ سکتا شیر کہتا ہے اشہاد ہو شیر نہیں کہہ سکتا شیر کہتا ہے کہہ دے تو بھئی کوئی دوسرا اچھی آواز اچھے طرف خود بھالا گیا ہے وہ آزان کہہ دے آزان ہو گئی مولا رکھوں میں مطلبی شریف میں فرماتے ہیں کہ جب شام ہوئی کی برید آ گیا آزان نہیں ہوئی آز آزان تو آز بڑے کاری صاحب نے دییا ہے کہ بیلال اگر اس کی تو سین ٹیک نہیں سین نہیں کہہ سکتا روک دیا اس کو اچھا ادھر بیلال کو دیکھا بابردی لگ گئی وہ آزان نہ دینا بیلال سیزے میں پڑ گیا ریٹ کر دی انگلیش میں کہتے ہیں نا ریٹ کر دی افیر یا اللہ شین نکالے تیرا کام شین نکالے تیرا کام یہ زبان جو شین نہیں ادا کر سکتی یہ زبان تجھ تو پتا ہے کہ یہاں تیری توہید کی وجہ سے کام رو نے آگ کا انگالہ لکھ دیا تھا میں اسے شین ادا کر ہی نہیں سکتا یا اللہ رفت کر دی رب کے دروازے پہ رب نے رفت منظوم فرما دی جبرین کو بیٹا جا جا کے میرے مصطفح کو سنا دے کے فیدلا بیلال کے حق میں ہوں گئے شین کہے اس کی مرضی شین کہے روح کی مرضی اور جبرین کہتا ہے جو بدہ شین میں آیا وہ شین میں بھی نہیں آیا جب آج و عشق میں ہوتی ہے وہ جب آئی رہی اور خودی کسر نہاں لا الہ الا اللہ او مکہ بانا کولو لا الہ الا اللہ پہلے لا الہ ہوگا پھر اللہ ہوگا پہلے نفی ہوگی پھر اس بہت ہوگا اور جب لا الہ سے ضمیر بڑھ جائے گی اللہ اللہ کا دانہ بیج دیا جائے گا پھر محمد الرسول اللہ آئے گے وہ پاری دے گے اور نہ وہ پاری دے گے پھر اس کیتی سے نکلے گا کیا بنا کے محمد الرسول اللہ 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 موسیقی 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 یہاں سے آگے تقریر حضرت مولانا زیار القاسمی مددزلہ علی کی وہ تقریر ہے جو انہوں نے اپٹر لیر مسجد میں کی تھی موسیقی